دوستو نمشکار آداب ستری اکات نیوز کلک کے کارکنا بات کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش ان دنوں آشا میں نیراشا اور نیراشا میں آشا یہ جو بھاؤ ہے ہر سمیہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہمارا پیچھا کر رہا ہوتا ہے کبھی چیزیں روشن ہوتی ہیں اور کبھی دھپ اندھیرہ چھا جاتا ہے آپ کہیں گے یہ کیا رہسے آتمت باتیں کر رہے ہیں رہسے نہیں یہ بالکل سچ ہے اب سپریم کورٹ آف ہنڈیا کا جو کل کا ہستک شیپ ہے وہ کس طرح کام کیا ہے کہ روڑکی میں ہونے والی دھرم سنسد رد ہو گئی اور روڑکی میں دھرم سنسد جو ہونے والی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ حال کے دنوں میں جتنی دھرم سنسدیں ہوئی ہیں ان میں زیادہ ترمِ نفرتی بھاشن دیئے گئے ہیں تکراو کی باتیں ہوئی ہیں عرشہ دویش کا پرنالا بہا ہے دھرم کا مطلب کیا ہے دھرم کا مطلب محبت دھرم کا مطلب جو دھارن کیا جا سکے دھرم کا مطلب کی سماج میں ایک بیوستحال کے لیے مدد کچھ کی جا سکے لوگوں کے جیون کو ایک ارث دیا جا سکے اگر یہ دھرم کا مطلب ہے تو یہ دھرم سنسدیں جو حال کے دنوں میں ہوئی ہیں کچھ ایک وہ نشچت روپ سے وہ دھرم کا نشید کرتی ہیں اور مانی سپریم کورٹ نے اسی کے مددے نظر اترا کھنڈ کی سرکار کو خاص کر پرشاسن کو چیپ سیکریٹری صاحب کو گریش اچیو کو اور جتنے اور بڑے بڑے وہاں کے پدادھیکاری ہیں سب کو نردیشت کیا نردیشت کیا کہ کسی بھی قیمت پر سماج کو ویبادت کرنے والی سماج میں اشانتی پیدا کرنے والی قانون بے اوستہ کو خراب کرنے والی باتیں اگر ہوں گی تو ذمہ داری آپ کی ہوگی اور جب ذمہ داری انہوں نے پرشاسن پر ڈالی تو پرشاسن حرکت میں آیا اور وہی پرشاسن جو پہلے الاؤ کرتا تھا اس نے دھرم سنسد کو ایک سو چووالیس دھارہ لاغو کر کے اور نہیں ہونے دیا اب تک پولیس دھرم سنسد کو یا اس طرح کی دھارمک جو گتویدھیاں تھیں دھرم کے نام پر ہونے والی ساماجک اشانتی پیدا کرنے والی گتویدھیاں جو دھرم کے نام پر کی جاتی تھیں ان کو پوری طرح چھوٹ دیتی تھی ہماری جو سرکاریں ہیں اور خاص کر کچھ سرکاریں ہیں لیکن راجنیتک گتویدھیوں پر انکش لگاتی تھیں لیکن اس بار الٹا ہوا اس بار ہوا یہ کہ روڑکی میں دھرم سنسد پر بندش ایک طرح سے لگی اور وہاں پر نہیں ہو سکی دھرم سنسد کچھ آئیوجکوں کو ہراست میں بھی لیا گیا ہے اسے کہتے ہیں سنبیدھان کی روشنی میں قانون نے جب کام کرنا شروع کیا تو کیسے اشانتی پیدا کرنے والی نفرت پیدا پھیلانے والی چیزیں کیسے رک گئیں تو یہ ایک روشنی ہے یہ اندھیرے میں روشنی ہے ایک جو چھایا ہوا تھا اندھیرہ کہ جو چاہے وہ جہاں چاہے وہاں جاتی کے نام پر سنپردائی کے نام پر دھرم کے نام پر نفرت پھیلانا شروع کر دیتا تھا جو دھرم کا ارث نہیں جانتا ہے وہ دھرم کا انرث نکالنے لگتا تھا عرشیہ دویش جھگڑا ٹکراو اس طرح کی ستھیتیوں کو پیدا کرنے لگتا تھا لیکن ماننی سپریم کورٹ کے ایک بے حد مہتپون حسطک چیپ کے بعد کم سے کم ایک اس طرح کے آشنکت یا سمبھاوت سماغم کو اس پر لگام لگ گئی اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہے دوستو کہ اگر اس طرح کی پحل قدمی نیایک منچوں سے کی جاتی ہے تو بھارت میں خاص کر اتر بھارت میں ہندی ہارٹ لینڈ میں جہاں اس سمیہ نفرت کا ماحول جہاں اس سمیہ ویبھاجن کا ماحول جہاں اس سمیہ دھرم سمپردائی کے نام پر سماج کو کھنڈت کرنے کا ماحول کافی بڑھ گیا ہے اس پر روک لگ سکتی ہے اس پر لگام لگ سکتی ہے یہ بلکل ساپ سندیشہ ہے اور میں ایک بھارت کے ناغرک کے روپ میں جنرلسٹ کے روپ میں سپریم کورٹ کے اس مہان فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اندھیرے میں روشنی کی طرح ہے سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ لیکن دوستو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اچانک اندھیرہ چھا جاتا ہے اور اندھیرہ کیا چھا جاتا ہے جب لوگوں کی آزادیوں کو لوگوں کے اپنے کو وقت کرنے کے ادھکار کو اچانک اس پر بندش لگا دی جاتی ہے اور بندش کی نہیں لگائی جاتی ہے ان کو ایک طرح سے ان کے خلاف اتیاشار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے انیک لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کا قصور یہی ہے کہ وہ بیوستہ جو چلانے والی شکتیاں اس سمیہ دیش میں ہیں راجنیتک شکتیاں ان سے ویچاریک روپ سے اصحامت ہیں اور ایسے اصحامت لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے جیسے ایمرجنسی میں ڈالا گیا تھا ہم سب نے دیکھا تھا ان کا کیا قصور تھا وہ صرف اور صرف ایمرجنسی کے دوران ستہ سے اصحامت لوگ تھے آج بھی ایسے پورے دیش میں ترجنوں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے اور اگر آپ لسٹ بنائیں تو شاید یہ بہت بڑی لسٹ ہو جائے گی اور ان کا قصور کیا ہے وہ اپرادی نہیں ہیں انہوں نے کوئی اپراد نہیں کیا ہے ان پر جھوٹے آروپ لگائے گئے ہیں من گھڑنت باتیں ان کے خلاب تیار کر آئی گئے ہیں کئی جگہ تو یہ بھی ثابت ہوا ہے اور سامنے آئی ہیں چیزیں کہ ان کے کمپیوٹر ان کے لیپ ٹاپ میں ایسی چیزیں ڈال دی گئیں ڈالوا دی گئیں جو انہوں نے کبھی کلپنا ہی نہیں کی تھی اور اسے ایوڈنس کے روپ میں پیش کیا گیا ایسے لوگ بھی جیل میں ہیں تو ابھی جو تاجہ ماملہ ہے میں آنند تیل تمڑے صاحب گوتم نولکھا صاحب یا انہے دوسرے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو ابھی بات کر رہا ہوں ایک ویدھایک کی جس کو جنتہ نے چھنا ہے نردلی چھنا ہے اور وہ دلیت سماج سے آتا ہے دلیت سماج سے آتا ہے گزرات کا ہے جگنیش میوانی جگنیش میوانی کو پردھان منتری جی پر ایک بیواداسپت ٹوٹ ادھک صدیق ہم بیواداسپت کہہ سکتے ہیں ایک ٹوٹ کرنے کے لیے ان کو ایف آئی آر درج ہوا کہاں ہوا گزرات میں نہیں ہوا آسم میں ہوا اور اس ایف آئی آر کے بعد آسم کی پولیس آگئی گزرات بناسکانٹا اور بناسکانٹا سے ان کو اٹھا کر لے گئی کوکرا جھار اور کوکرا جھار میں ان کو کچھ سمیے کے بعد ہراست میں جب اُلتھے اس کے بعد ان کو جمانت ملی جمانت ملنے کے بعد آسم پولیس نے ہار نہیں مانی انہوں نے ان کو جمانت پر جانے کی چھوٹ نہیں دی فوراں ایک دوسرا کیس لگا دیا اور اب کیس کیا لگا کی ایک اسم پولیس کی ایک 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 محلہ ادھکاری کی طرف سے ان پر ایف آئی آر لگا دیا گیا اور جگہ جو بتائی گئی وہ جس جگہ کی چرچہ کی گئی وہاں وہ موجود نہیں تھے اور اس پر یہ آروپ ان پر لگا کہ انہوں نے مس بھیب کیا ان کا آشرن اچھت نہیں تھا اور ان کی جمانت جو ملی پناہ ان پر نئے کیس میں ان کو پھر حراست میں لے لیا گیا اب یہ بارپیٹا بارپیٹا کا معاملہ ہے تو اب میرا یہ کہنا ہے دوستو کہ ایک نردلی بدھائیت جنتہ کے ریپریزنٹیٹی آخر کیا وضع ہے کہ ان کو اسم میں اتنی زیادہ پرو ایکٹیوٹیز ہو گئیں شروع کہ ان کو گزرات سے اٹھا کر کے اسم لائے گیا رات و رات اور پھر ان کو جمانت ملنے پر بھی چھوڑا نہیں جا رہا ہے آروپ پر آروپ لگایا جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں بھی اگر ان کو جمانت مل جاتی ہے تو کوئی اور کیس لگا دیا جائے کیونکہ اسم میں حال کے دنوں میں جس طرح تمام پترکاروں پر بدھیجیویوں پر کلاکاروں پر کیسز لادے گئے ہیں وہ ایک عجیب لکشن ہے ایک عجیب عجیب سلسلہ دکھائی دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسم میں بھی کوئی پریوک چل رہا ہے کوئی مہا راہ نتک پریوک چل رہا ہے اب جگنیش میمانی کو کیوں اچانک ٹارگٹ کیا گیا ان کو کیوں نشانے پر ساتھ آ گیا کہیں اس لیے تو نہیں کہ گزرات میں چناؤ ہونے والے ہیں اور گزرات کے چناؤ میں جگنیش میمانی کا کردار ہے اس لیے کہ وہ نردلی تو ہیں لیکن وہ گزرات میں جو موکھی ویپکشیدل کانگریس پارٹی ہے وہ اس کے ساتھ ہیں اور گزرات میں سیون پرسنٹ دلیت آبادی ہے اور پچھلے چناؤں میں یعنی دوہزار سترہ کے چناؤں میں دوستو یہ جو سات پرسنٹ لوگ ہیں سیون پرسنٹ دلیت آبادی گزرات کی جگنیش میمانی لگاتار کیمپین کرتے رہے کانگریس کے پکش میں یا ویپکش کے پکش میں لیکن پھر بھی دلیت آبادی کے بڑے حصے نے بھارتی جنتہ پارٹی کوٹ دیا تھا یہ سچ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہی ووٹ ملا تھا دلیت سماج کے بڑے حصے کا بڑے حصے کا میں کہہ رہا ہوں یگنیش میمانی کا ایمپیکٹ سبھی دلیت سماج پر نہیں پڑا وہ مکھر وقتہ ہیں لیکن بہت کامیاب سنگٹھک نہیں ہے گجرات کے ہر ایک شیطر میں دلیت آبادیوں کے بیچ ان کا بڑا سنگٹھن بھی نہیں ہے لیکن ان میں ایک بات ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں وہ کمپروائز نہیں کرتے وہ سرنڈر نہیں کرتے اور یہ بات جو ہے کہیں کہیں ستہ سنرچنا کو جرور کھل رہی تھی جرور بری لگ کہیں چناؤ سے پہلے یہ کہیں کچھ ہو تو نہیں جائے گا تو یہ سوال اٹھتا ہے گجرات میں بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر جگنیش میوانی کو ہی کیوں چناؤ گیا اس بار ایک سمیہ وینود دعا کو چناؤ گیا تھا ان کو بھی ٹویٹ کے کارن ہی کسی کے لئے اچھا نہیں ہے کسی کی بھی سرکار ہو اور اس میں شاسن پرشاسن کی سمبدت دکھائی دیتی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اتنے سارے لوگ بیان دیتے رہتے ہیں بیپکش کے لوگ بیان دیتے رہتے ہیں ستہ پکش کے لوگ بیان دیتے رہے ہیں سونیا گاندھی کے خلاف نہ جانے بھارتی جنت پارٹی کے نیتاؤں نے کیسے کتنے سارے بیان دیئے ہیں کیا کبھی اس طرح کے ایف آئی آر کرا کر کے گرفتاریاں کی گئیں اگر بیپکش کا کوئی نیتا ستہ پکش کے نیتا پر ٹویٹ نہ کرے پٹنے کے دوسرے طریقے ہیں ایک پرانٹ سے اٹھا کر دوسرے پرانٹ میں لے جانا گرفتار کر دینا راجنیت گتویدیوں سے اس کو ٹھپ کر دینا مجھے لگتا ہے کہ یہ دیش کی دیموکرٹک کلچر کے لیے لوگ تانترک سنسکرتی کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے شاسن اور پرساسن کے ٹولز کو طور طریقوں کو اپادانوں کو اس طرح استیوال کرنے کی پوری چھوٹ دینا دیموکرسی کے لیے خطرناک ہے اس لئے دوستو جگنیش میوانی کا مسئلہ کیول ان کا اپنا مسئلہ نہیں ہے یہ ڈیموکرسی کا مسئلہ ہے ہم نے امرجنسی دیکھی ہے آج امرجنسی گھوشت نہیں ہے لیکن طور طریقے بہت خطرناک ہیں اور یہ جس پر آن پڑتی ہے وہی سمجھ پاتا ہے کیسے کیسے لوگوں کو کس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے لگاتار یہ کیا ٹرینڈ ہے جس سے آپ ناراض ہیں ان پر کیسز لگا دو ان پر فائیار کرا دو ڈیمکریسی ایسے چلتی ہے یہ ڈیمکریسی نہیں ہے آپ سب جو آج ستہ میں ہیں آپ نے امرجنسی دیکھی ہے آپ کے انیک نتہ امرجنسی میں جیل رہے ہیں کئی جگہ جیلوں میں وام پنتھی اور بھاج پائی جن سنگی اس سمجھ کے کہہ لیجیے یہ سب ساسا جیلوں میں رہے ہیں دوسری اور پارٹیوں کے رہے ہیں جیل میں اگر عتیت سے ہم نے نہیں سکھا ہے اور ورطمان میں وہی گلتیاں ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم اتحاس کو پلٹ نہیں رہے ہیں بلکہ اتحاس کی نکل کر رہے ہیں یعنی آپ آت کال جس طرح سے لاغو کیا گیا تھا اتحاس کے اسی طور طریقے کا پھر سے استعمال کر رہے ہیں یعنی دیموکرسی کو دیرل کرنے کے ہاتھ کنڈے کا استعمال کر رہے ہیں اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ جگنیش میمانی کا مسئلہ ان کا انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے یہ دیموکرسی نہیں دیش کے کسی بھی پرانت میں چلے جائیے بیپکش کے کارکرطاؤں پر نیتاؤں پر پترکاروں پر بدھی جیویوں پر لگاتار کیس لادے جا رہے ہیں ایف آئی آر کیے جا رہے ہیں کیا اس کا مطلب ہے تو اسی لئے دوستو میں نے شروع میں کہا کہ کئی بار اندھیرے میں روشنی دکھائی دیتی ہے جو ہم نے سپریم کورٹ ماننی سپریم کورٹ کے کل کے ہست اکشیپ میں دیکھا اور کئی بار ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ اجالا ہے اور اچانک اندھیرہ چھا جاتا ہے تو اندھیرے اور اجالے کے بیچ میں اپنی یہ ڈمکرسی اپنی یہ جمہوریت جو جھول رہی ہے نجانے انزام کیا ہوگا نمشکار آداب ستری اکال